بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ لوگ ٹھیک ہوں گے ٹٹلی اپنی امیگریشن اوپن کر رہا ہے ایک نومبر سے لے کے تیس نومبر تک اور جلائی کا پورا مہینہ جلائی کا پورا مہینہ جلائی دوہزار پچیس کا پورا مہینہ امیگریشن اوپن رہے گی اور یہ جو آٹھ دس دن رہ گئے ہیں اس کے بعد مطلب نومبر میں نومبر ایک سے تیس تک دوہزار چوبیس میں اگین سن لے نومبر دوہزار چوبیس پورا مہینہ امیگریشن اوپن اٹلی کی جلائی دوہزار پچیس پورا مہینہ امیگریشن اوپن اٹلی کی آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور ایک بڑی اچھی نیوز ہے کہ اٹلی نے اپنی ڈیکریوٹیو فلسی پروگرام اس کے لئے پری اپلیکیشن لینا شروع کرتی ہیں آپ اپنی پری اپلیکیشن دے کے اپنے لئے یہ ورک ویزار اٹلی کا ارینج کر سکتے ہیں آجے میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ اے ٹو زٹ سارا پروسیجر سمجھاتا ہوں تاکہ آپ اس سے می بھی آپ ویڈیو سمجھ کے سے فائدہ اٹھا لیں اور اپنا کیریئر برائٹ کر لیں ویڈیو کے صرف دیکھنا نہیں ہے ریکویسٹ ہے ہونے لئے کہ اس کو سمجھنا بھی ہے تھا کہ اس سے کوئی فائدہ بھی ہو آپ کا جنٹوں کو تیس لاک پچیس لاک دینے والا وقت ذریعے کامیاب ہو کے گئے ہیں یورپ میں ہمارے پاکستانی ہیں وہ بس یہی سوچتے رہتے ہیں ہوگا نہیں ہوگا کریں نہ کریں اسی سوچ ویچار میں رہتے ہوئے پاکستان میں بیٹھے رہتے ہیں ساری زندگی میرے بھائی اگر آپ کے پاس تیس پینتیس لاک چالیس لاک ایک روڑ ہے آپ ورک ویزار خرید لیں میں آپ کو روکتا نہیں ہوں لیکن اگر آپ کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے تو آپ خود اپنے لئے ورک ویزار رینج کر سکتے ہیں پری اپلیکیشن دیکھیں ڈیکریوٹو فلوسی پروگرام میں ساری ڈیٹیل ایٹو زیٹ بچوں کی طرح سمجھاتا ہوں آپ کو تاکہ آپ سمجھ کیسے فائدہ بھی اٹھا سکیں ایسا کہ آپ سب کو پتا ہوگا ڈیکریوٹو فلوسی ایک پروگرام ہے ڈیکریوٹو فلوسی ایک پروگرام کا نام ہے یہ ایک کوٹا سسٹم جس کو آپ کہہ سکتے ہیں جس کو اٹلی ہر سال لانچ کرتا ہے ورکرز کی کمی کو پورا کرنے کے لیے تین اوکپیشنز ہوتے ہیں مین جن میں اٹلی کو ہمیشہ ورکرز کی ضرورت رہتی ہے ایگری کلچر سیکٹر ہوتا ہے جو کہ سیزنل جوبز جن کو کہا جاتا ہے سیزنل ویزاز کہا جاتا ہے اس کے علاوہ ہسپٹیلٹی سیکٹر ہوتا ہے ہیلتھ کیر سیکٹر ہوتا ہے یہ دو تین سیکٹرز ہوتے ہیں جن میں بہت زیادہ اٹلی کو ورکرز کی ضرورت رہتی ہے ہر سال جیسے کہ فور ایک ریپورٹ کے مطابق دوہزار تیس میں ایک لاکھ چھتیس ہزار ویکنسیز اٹلی نے اوپر کی ایک لاکھ چھتیس ہزار امیگرنٹس کو انوائٹ کیا کہ بھئی آؤ اٹلی دوہزار چوبیس میں ایک لاکھ چون ہزار لوگوں کو انوائٹ کیا کہ بھئی آجائیں اٹلی میں اسی طرح دوہزار پچیس میں ایک لاکھ پینسٹ ہزار لوگوں کو اٹلی کہہ رہا ہے کہ بھائی آجائیں جس میں سے 70% نون سیزنل کٹیگریز ہوں گی 30% سیزنل کٹیگریز ہوتی ہیں اب نون سیزنل سیزنل میں کیا فرق ہے سیزنل کٹیگریز وہ کٹیگریز ہوتی ہیں جو سیزن جوبز ہوتی ہیں سیزنز ہوتے ہیں ایک ایگریکلچر ہے کت بغیرہ libciز ہوتے ہیں اس طرح کی سیزنل جو کٹیگریز ہوتی ہیں اُن کو کہا جاتا ہے سیزنل جوبز اور اس میں آپ کو لیمٹیڈ ویزا ملتا ہے جو کہ نو مہینے کا ہوتا ہے نو مہینے کا سیزنل ویزا ملتا ہے سیزنل کٹیگریز میں چانسز زیادہ سیزنل کٹیگریز میں ہی ہوتے ہیں اٹلی کا رسپونس آنے کے دوسری کٹیگری آ جاتی ہے نون سیزنل ویزا اب یہ ایک لاکھ پینسٹ ہزار میں سے ہی ہے نون سیزنل ویزا یہ ہوتا ہے کہ آپ ویٹر کی چینل پر ڈرائیور ہسپٹیلیٹی میں ہیلتھ کیر سیکٹر میں اٹلی کو ٹوٹل چاہیے جی دو ہزار پچیس میں ایک لاکھ پینسٹ ہزار بندہ اب ایسا بھی یہ ہے کہ سارا ایک لاکھ پینسٹ ہزار کا ہے پینسٹ ایک لاکھ پینسٹ ہزار پاکستان سے جانے تو چلو بیس پچیس پرسنٹ بھی لگا لیں کو بیس پچیس ہزار تو پاکستانی جائے گا یا اس سے زیادہ ہی تھوڑا جائے گا بلکہ تو کو بیس ہزار بھی لگا لیں بیس ہزار بندہ پاکستان سے جائے گا اٹلی مطبع آپ کہہ لیں نا کہ ایک لاکھ پینسٹ سارے ہی پاکستانیوں کے لیے نہیں ہے دوسرے کنٹریز کے لیے بھی ہے انڈیا سرے انکہ بغیرہ کے لیے بھی ہے تو آپ مان کے چلیں بھی چلو بیس پرسنڈ ہی پاکستانی جائیں پھر بھی تیس پہ انتیس ہزار بن جاتا ہے پاکستانی وہ آپ نے پارٹسپیٹ کرنا تو آپ جا پائیں گے آپ نے رسک لینا تو آپ جا پائیں گے میں ساری ڈیٹیل آپ کو سمجھاؤں گا اگے بہت سارے لوگوں کے محنن میں یہ بھی آ رہا ہوگا بھئی کرنا کیسے اپلائی اپنمنٹ کا بڑا ایشو بنا ہوگا سارے سلیوشن آپ کے لیے ہیں ویڈیو کو تسلی سے سمجھتے رہے بس اب ایک سب سے جو اچھی چیز ہے نا اس دوہزار چوبیس پچیس کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ پہلے کیا ہوتا تھا کہ اٹلی نے دوہزار چوبیس میں ویکنسیز اوپن کیا ہے نا تو دوہزار چوبیس میں امیگریشن ہوتی تھی اوپن لیکن ابھی اچھی چیز یہ ہوئی ہے کہ اٹلی نے پری اپلیکیشن سٹارٹ کی ہیں پری اپلیکیشن مینز دوہزار پچیس میں ان کو ایک لاکھ پینسٹ ہزار بندہ چاہیے لیکن انہوں نے ایک نومبر سے تیس نومبر تک امیگریشن اوپن کر دی ہے کہ بھئی آپ اپنی پری اپلیکیشن دے سکتے ہیں آپ کے امپلائر میں آپ کو ساری ڈیٹیل سمجھاؤں گا پریسس ہونا کیسے ہے مطلب ایک نومبر سے تیس نومبر تک دوہزار پچیس کے لیے انہوں نے پہلے ہی امیگریشن اوپن کر دی کہ بھئی آجیں جو لوگ پارٹی سپٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ بیسیکلی کیا انہوں نے اپنا فائدہ ہی ہے فائدہ اس لیے کیا کہ انہوں نے کہا بھئی پہلے اپلیکیشن ہمیں دے ہم پھر کمپنی کی بھی چھان بین کر لیں گے ہمیں بھی ٹائم ملے گا امیگریشن کو بھی ہمیں یہ فائدہ ہو جائے گا برکر کو یہ فائدہ ہو جائے گا یا اپلیکنٹ کو یہ فائدہ ہو جائے گا کہ وہ پہلے اپنی اپلیکیشن دے دے گا اس کو ٹینشن نہیں ہوگی کہ جاری امیگریشن اوپن ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ان معاملات سے وہ نکل جائے گا تو ایک اچھا انیشیٹیو ہے اٹلی امیگریشن کا اب ستر پرسنٹ جو کوٹا ہے ایک لاکھ پینسٹ ہزار میں سے جو ستر پرسنٹ جو کوٹا ہے وہ نومبر میں چلا جائے گا ایک نومبر سے تیس نومبر تک جو اگلے میں انہیں امیگریشن اوپن ہوگی اس میں کور کیا جائے گا جو تیس پرسنٹ پیننگ رہا جائے گا وہ ایک جولائی سے لے کے آگے تیس یا کتیس جولائی تک دوہزار پچیس میں دوبارہ امیگریشن اوپن ہوگی پھر تیس پرسنٹ اس میں کور کر لیا جائے گا اب ٹوٹل جناب چارٹ سٹیپس ہوں گے اس ڈیکراتو فلوسی میں ڈیکراتو فلوسی میں پارٹیسپیٹ کرنے کے ڈیکراتو فلوسی نام چیک کریں اینیویز ڈیکراتو فلوسی جو پروگرام ہے اس میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیٹر چار سٹیپس ہوں گے پہلا سٹیپ یہ ہوگا کہ آپ نے ایک آفر لیٹر ارنیج کرنا ہے اٹلی سے ایک ایمپلائر ارنیج کرنا ہے ایمپلائر کیسے ارنیج کرنا ہے میں نے بڑا ہی ایک یونیک آپ کو میتھر بتاؤں گا وڈیو میں آگے آپ نے سب سے پہلے ایک بندہ جس کی ایک کمپنی ہو اٹلی میں ٹیکس پیئر ہو ٹیکس پیئر ہو ٹیکس پیئر کرتا ہو اس طرح کا مطلب ویلیڈ اس کی کمپنی ہو پروپر ٹھیک ہے جی ایسا نہیں کہ وہ خود وہاں پہ کئی کام کرتا ہو وہ نہیں کروا سکتا جس کی اپنی کمپنی ہے وہی آپ کو سپنسر کر سکتا ہے ایک تو یہ کہ اٹلی میں کسی بندے کی اپنی کمپنی ہے ٹیکس پیئر ہے ٹیکس پیئر ہے کر رہا ہے وہ ٹیکس پیئر وہاں پہ وہ بندہ آپ کو سپنسر آپ نے اٹلی میں ایک بندہ ڈون لیا فار ایکزیمپل سٹیپ پہلے سمجھ لیں پھر میں آگے بتاؤں گا بھی کیسے اپلیمنٹ کرنا ہے اٹلی میں بندہ آپ نے ڈون لیا چار سٹیپس میں نے ٹوٹل بتایا ہے چار سٹیپس پہلا آپ نے اٹلی میں بندہ کو ڈون لیا جس کی اپنی کمپنی ہے دوسرا آپ نے اس سے آفر لیٹر ایک لے لینا ہے آفر لیٹر آپ نے لے لیا اس میں لکھاؤ گا آپ کی کیا سیلڈی ہے کتنے گنٹی ڈیوٹی ہوگی کیا کمپنی ہے سارا کچھ لکھاؤ گا اس میں دوسرا سٹیپ ہو گیا تیسرا سٹیپ ہو گیا آپ نے جب آفر لیٹر لے لیا آپ نے سائن کر کے امپلائر کو واپس بیج دیا کہ بھائی جی میں آپ آپ کی جو آفر ہے اس سے اس سے میں اگری کرتا ہوں مجھے منظور ہے سائلڈی ہر چیز میرا پروسیجر آگے پروسیڈ کریں تین سٹیپ ہو گئے چوتھے سٹیپ کے اندر پھر آپ کا امپلائر کیا گھر تا ہے جو اٹیلین بندہ جس کی کمپنی تھی جس سے آپ نے جوب آفر لیٹر لیا وہ بندہ کیا کرے گا وہ آپ کا آفر لیٹر لے گا ساز میں آپ سے آپ کا پاسپورٹ مانگوائے گا آپ کا آئی ڈی کارڈ دوسرے ڈاکمنٹس مانگوائے گا جس پاسپورٹ ہی مین ہوتا ہے باقی اتنا کوئی خاص سٹیٹمنٹ بغیرہ کچھ بھی نہیں چاہیے ہوتا پاسپورٹ آپ سے مانگوائے گا آپ کا پاسپورٹ اور آفر لیٹر اور اپنی کمپنی کے کچھ ڈاکمنٹس وہ پھر سبمٹ کرے گا ایک نومبر سے تیس نومبر تک جو امیگریشن اوپن ہوگی آپ نہیں بسیکلی ایک نومبر سے تیس نومبر تک کوئی اپلیکیشن دیں گے آپ کا امپلائر ایک نومبر سے تیس نومبر تک جو امیگریشن اوپن ہوگی اس میں اپلیکیشن دے گا آپ کا پاسپورٹ لے کے ساتھ میں اپنی کمپنی کے ڈاکمنٹس اٹیج کر کے تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا کہ آپ کا ایک آفر ورک پرمٹ نکلے گا جس کو ہم نولہ آستہ بھی کہتے ہیں آپ نے نولہ آستہ کا ورڈ سنا ہوگا وہ بسیکلی ورک پرمٹ اپروول کو کہتے ہیں پھر آپ کا امپلائر ایک ورک پرمٹ اپروول کہ جی اپنمنٹ نہیں پاکستان سے ملتی تو میرے بھائی کیجویل اپنمنٹ کی بات کریں تو وہ تو آپ کو چھے سات مہینے آٹھ مہینے سے پہلے نہیں ملی لیکن اگر آپ پیڈ لینا چاہتے ہیں پے کر سکتے ہیں تو آپ کو پھر پے کرنا پڑے گا کیونکہ ایک دفعہ نولہ آستہ آگیا تو برک ویزہ آپ کا انڈر پرسنٹ ہوتا ہے آنا ہی آنا ہے پھر تو سات لاک چھے لاک پانچ لاک پتہ نہیں مطلب جو بھی جس کا ریٹ چلا ہے جہاں پہ بھی آپ کے ریسورسز ہیں تو آپ وہاں سے پھر اپنے لیے سارا پرسیجر ہوگا یہ اب آپ کا سوال یہ ہوگا کہ سارا پرسیجر ہم نے سمجھ لیا اب ہم شروع کہاں سے کریں سب سے پہلے ایک کام کریں اپنا ایک سی وی اور کور لیٹر بنائیں جو کہ یورپیان فارمیٹ میں یورو پاس فارمیٹ میں ہونا چاہیے دوسری چیز ایک سی وی کور لیٹر انگلیش لینگویج میں بنائیں دوسرا اٹیلیان لینگویج میں بنایں آپ کو پتہ ہوگا پچھلے کچھ یور میں ایک دو سالوں میں انگلیش جو ہے وہ اٹلی بین کر رہا تھا وہ کہہ رہا جی ہم نے انگلیش نہیں ہمیں چاہیے ہماری اپنی جو مدر ٹاؤںگ ہے وہ بھی خراب ہو رہی ہے انگلیش کی وجہ سے تو وہ کہہ رہا جی انگلیش نہیں ہمیں چاہیے انگلیش بولنی ہے جس نے بھی بولنی ہے جو italian national ہے اس کے لئے foreigners کے لئے allowed ہے انگلیش میں آپ بول سکتے ہیں کوئی issue نہیں ہے جو italian national ہے اس کو انگلیش نہیں allowed مطلب یہ کہ انگلیش بہت سارے ایسے employers ہوں گے جن کو انگلیش نہیں آتی ہوگی جو اتنے پڑے لکھے نہیں ہوں گے یا پڑے لکھے بھی ہوں گے تو انہوں نے انگلیش میں کوئی کوئی language course بغیرہ نہیں کیے ہوں گے انہوں نے italian میں education حاصل کی ہوگی تو ان کو انگلیش نہیں آتی ہوگی تو آپ کی cv cover letter کو کس طرح manage کرے گا کس طرح پڑے گا کس طرح اس کو پتا چلے گا آپ کی کیا education ہے کیا experience ہے آپ کا تو اسے بیٹر یہ ہے کہ آپ انگلیش میں بھی اپنا ایک cv cover letter بنائیں ایک italian language میں بنائیں اب اسے فائدہ گیا ہوگا اگر تو کوئی پڑا لکھا employer انگلیش میں بھی سمجھ جائے گا اگر کوئی پڑا لکھا نہیں ہے تو انگلیش میں نہیں سمجھ با رہا تو چلو وہ italian language میں سمجھ لے گا italian language میں جو آپ اس کو بیجیں گے وہ بھی سمجھ لے گا وہ اس کو پتا چل جائے گا کہ ہاں یہ بندہ کام کا اس کو بلا لو تو یہ دو فائدہ ہو جائیں گے cv cover letter آپ نے بنا لیا European format میں proper explain format ہونا چاہیے اور انگلیش اور italian language دونوں languages میں آپ نے بنانا ہے یہ چیز اوکے ہوگی اس کے بعد آپ نے دو طرح سے apply کرنی ہے jobs italy میں پہلا تو jobs in milan ہے اور بھی italy کی کچھ websites ہے جہاں پہ employer job post کرتے ہیں آپ وہاں پہ jobs apply کریں italian websites پہ جا کے جو official websites ہیں دوسرا طریقہ یہ ہے google map کو open کریں اس میں search کر لیں جیسے agriculture farms in italy پھر وہاں پہ جب locations آئیں گی ان میں سے contact number نکالیں whatsapp number نکالیں emails نکالیں ان کو message email کریں whatsapp کریں emails کریں اپنی cv cover letter ان کو offers دیں کہ یا ticket visa سارا expense میں خود کرلوں گا آپ مجھے offer letter دیں offer letter اس سے لے کے اس کو اپنے documents دیں تاکہ وہ آپ کی ایک نومبر سے تیس نومبر تک جب immigration open ہوگی تو آپ کی application employer آپ کا submit کر سکے دن بڑے تھوڑے ہیں نومبر بیسے پورا immigration میں open ہے لیکن آپ نے کوشش کرنی ہے آج سے ہی بھئی آج سے ہی کرو گے تو آپ کو فائدہ ہے اگر یہ سوچو گے نا کہ دو دن بعد چار دن بعد دس دن بعد time گزر جائے گا ایک نومبر سے تیس نومبر complete ہوتے ہوئے پتہ نہیں آپ کچھ لانکے بند کرنی ہے ایک مہی نہ گزر جائے نا نومبر کا پھر جولائی میں immigration open ہوگی دوبارہ تو نومبر میں فائدہ اٹھائے نا جولائی میں جانا ہی کیوں ہے نومبر میں اپنا جو نولہ حسنہ نکلوائے تاکہ apartment لے کے اپنا work visa لے آپ یہاں سے apartments open ہوں گی چلی کی کیونکہ decoratophilie open ہو رہا ہے apartments بھی obviously جو ہے نا open ہوگی اب یہ ساری چیزیں آپ نے سمجھ لی ہیں additionally آپ کو بتا دوں اگر آپ کہتے ہیں کہ یار میرے پاس laptop computer نہیں ہے میرے پاس مجھے کرنا نہیں آتا process مجھ سے italian اور english language civic availability نہیں بنتا یورپ format میں یا explain format میں نہیں یورپ کا بنا سکتا یا مجھے کرنا نہیں آتا procedure میرے پاس time نہیں ہے ورکہ کوئی بھی آپ کی reason ہے تو یہ ساری activities ہم آپ کے لیے perform کر سکتے ہیں ہم آپ کا english اور italian language میں civic availability بنا کر آپ کے لیے jobs apply کر سکتے ہیں declarative philosophy میں آپ کے لیے participate کروا میرے بھائی اگر آج سے اگر آپ چاہتے ہیں یا جو پاک ایک لاکھ پینسٹھ ہزار اب دوزار پچیس میں کوٹا آناؤنس کیا گیا ہے بلکہ سننے میں آ رہی ہے کہ ایک لاکھ پیجتر ہزار یہ کر رہے ہیں دس ہزار مزید انہوں نے انکریز کیا ہے reason میں آپ کے بات آپ کے ساتھ دوبارہ شیئر کر دوں گا جب مجھے پروپر آثنٹیگ انفرمیشن مل سائے گی ویسے ایک لاکھ پینسٹھ ہزاری فیلحال کنفرم ہوئے لیکن سننے میں آ رہا ہے دس ہزار یہ اور انکریز کرنے والے ہیں ایک لاکھ پینسٹھ ہزار انہوں نے بندہ انوائٹ کرنا اٹلی نے ڈیک روتو فلوسی پروگرام میں اب ایک لاکھ پینسٹھ ہزار میں سے کوئی جر پچیس ہزار تو پاکستانی جائے گا نا تو پچیس ہزار میں سے آپ کا نمبر تب نکلنے جب آپ نے آج سے ہی میند شروع کرنی ہے آج ہی آپ نے اپلائی کرنا شروع کرنا اپنا انگلیش ریٹالین لینگویج میں سی وی کوئی لیٹپ بنائے خود نہیں بنانا تھا ہمیں میسج کریں ہم بنا رہیں گے اپنے لئے جوبز خود اپلائی کریں میں نے سارا پروسیجر آپ کو بتا دیا آپ خود بھی کر سکتے ہیں ضروری نہیں میری یا کسی کنسلٹرن یا کسی اور بندے کی ہیلپ چاہیے چاہیے آپ کو آپ خود بھی کر سکتے ہیں میں نے سارا پروسیجر آپ کو سمجھایا بچوں کی طرح لیکن اگر ان کے ساتھ آپ کہتے ہیں یار نہیں ہم نہیں کر سکتے یار ٹائم نہیں ہے وٹیور کوئی بھی ریزن ہے آپ کی پھر آپ ہمارے ذریعے جوبز اپلائی کروا سکتے ہیں ہم آپ کے لئے جوبز اپلائی کریں گے ورک پرمٹ لینے کے کوشش کریں گے امپلائی کے ساتھ ریچ کرنے کوشش کریں گے اور کوشش کریں گے کہ آپ کے لئے اٹیلین جو امپلائی کے ساتھ جو کوڈینیشن کر کے آپ کے لئے جو نولا آس نے اس کو رینج کیا جائے تاکہ آپ بیسی میں جا کے پناہ ورک ویزہ کلیم کر سکیں لیکن اس میں شرط یہ ہی ہے کہ محنت آج سے سٹارٹ کریں ضروری نہیں ہے کہ ہمارے ذریعے پرسیجر ہوگا تو ورک ویزہ آنا ہے آپ خود بھی کریں گے تب بھی آ سکتا ہے لیکن بات ہے صرف کرنے کی پرسیجر کہ آج سے سٹارٹ کرنے پر تین چار دفعہ پانچ دفعہ میں نے ریپیٹ کر دیا کہ پرسیجر آج سے سٹارٹ کر لینا آپ نے تاکہ ٹائم لیمیٹیڈ ہے مطلب نومبر بھی گزر جانا ہے پھر جولائی بھی گزر جائے گا پھر آپ کو یاد آئے گا یار میں نے تو محنت کرنی تھی اٹلی کے لئے پھر آپ دو دار چھبیس میں ویٹ کریں گے تو وہی اس سے فائدہ اٹھائیں تاکہ یہ اچھا اچھا کوٹ ہے ایک لاکھ پیس سٹھ ہزار مجھے لگتا ہے جس میں سے بیس پچیس ہزار بھی پاکستانی جائے تو ایک اچھا خاصا نمبر ہے اور ہر بندہ اس میں مجھے نہیں لگتا ہر بندہ ہی سی وی کولیٹر بن آ کے جوبز اپلائے کرے گا کیونکہ بہت سارے لوگوں کے مائنڈ میں یہ ہوتا ہے نا کہ ریسپونس آنے ہی نہیں ہے ایجنٹک بغیر کام نہیں ہوتا انڈیئر بہت سارے لوگوں کا جو میرے ذریعے یہ کامیاب ہوئے سکسیسفل ہوئے اس چیز میں دوہزار تئیس میں چوبیس میں خیر میں اتنا اس پر فوکس نہیں کیا تھا لیکن پچیس میں اس لیے فوکس کر رہوں کہ بھئی اسے آپ فائدہ اٹھا لیں میں نے سوچھا اگر میں چلے آپ کے لیے جب اتنی ہم سرویسز دے رہے یہ بھی ایڈ کرتے ٹائم یہ مارا تھوڑا کنزیوم ہوگا لیکن اس سے فائدہ آپ لوگ کو بہت زیادہ ہے کیونکہ نمبر آف جوب بہت زیادہ ہے ایک لاکھ پینسٹھ ہزار بندہ انوائٹ کیا جانا ہے that's why میں سوچ رہا ہوں کہ چلو آپ کو یہ بھی سرویس دے کے اس میں بھی obviously کچھ نہ کچھ چارجز تو ہم لیں گے لیکن اس میں کچھ نہ کچھ آپ کا تو فائدہ کیا جائے نا اس چیز میں جو لوگ آپ کو یہ کہیں جی ایڈ کروٹو فلسی اوپن ہوگی ہے ہم سے ابھی ورک ویزا لے لیں ہم سے ورک پرمٹ لے لیں سارا جھوٹ ہے فراڈ ہے فیک ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے سب سے پہلے آپ کا ایمپلائر آپ کو اوفر لیٹر دے گا اس اوفر لیٹر کو آپ ایمپلائر کو سینڈ کریں گے وہ ایک نومبر سے تیس نومبر تک آپ کی اپلیکیشن امیگریشن میں دے گا امیگریشن چیک کرے گی کمپنی ٹیکس پیئرڈ ہے کہ نہیں کمپنی کا جو آنر ہے وہ ٹیکس پے کرتا ہے کہ نہیں کمپنی کا ٹیکس نومبر کیا ہے کتنی دیر سے ویلیڈ ہے کتنی امپلائر اس کے پاس ساری ویریفیکیشن کرنے کے بعد پھر کمپنی جو ہے وہ آپ کو ورک پرمٹ پرویوال یعنی نولا آستہ پروائیڈ کرے گی جس کی بھی اس پر آپ ویزا اپنا لیں گے سرویس چاہیے سی وی کولیٹر بنوانا ہے انگلیش اٹیلیو لینگویج میں جوبز اپلائی کروانا ہے ڈکرسن فرنسیم میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے نولا آستہ میں نکلوانے میں ہیلپ آپ کو چاہیے ورک ویزا کے لیے اپنمنٹ لینے ہے ورک ویزا پروسیڈنگ کروانا ہے اس میں ہیلپ چاہیے کسی بھی کلٹری کا وزٹ ویزا اپلائی کرنا ہے جوب انٹینگ کروانا ہے کوئی بھی پروسیڈر آپ کو کروانا ہے آپ ہمارے ذریعے کروا سکتے ہیں نمبر سکرین پر چلنے پہلی چیز تو یہ ہوتا ہے کوشش کیا کریں خود کریں آپ خود بھی کر سکتے ہیں کوئی اتنا ہی مشکل رہتا ہے اگر آپ کے پر ٹائم نہیں ہے کرنا نہیں رہتا پھر آپ ہماری سرویس لے سکتے ہیں نمبر سکرین پر چلنے ہیں لیکن آفیس آنے سے پہلے ایک دفعہ کنفرمیشن لے لے کہ ہم آفیس میں موجود بھی ہے کہ نہیں تاکہ ہماری اویلیویٹی بھی ہوا اور پھر آپ آئیں مطبع آپ اتنا سفر کر کے آئیں ہم آپ کو آگے سے ملیں تو یہ بھی اچھی چیز نہیں ہے تو پہلے اپنمنٹ کنفرمیشن لے لے پھر آفیس ویزٹ کریں وارس اپ پر میسیج کر لیں ایک دو دن کے اندر اندر آپ کو انشاءاللہ رسپونس کر دیں گے ویڈیو پسند آئی ہے کچھ نیا سیکھنے کو میرا تو لائک کریں چینل پر پہلی دفعہ ایفریوز ایڈیو چینل کو سبسکرائب کریں بیل ایک میں پیس کریں اپنا بہت سارا خیال لکھیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو اللہ حافظ